لیکچن نمبر فور شاہ جہان اور انزیب بہادر شاہ اول علمگیر اول بہادر شاہ زپر بہادر شاہ زپر جو تھی وہ آخری مغل حکمران تھی لیکن وہ ناہل تھی اور ان کی ناہلی کی وجہ سے یہاں پر انگریز حکومت آ جاتی ہے اور مسلمانوں کی حکومت ہتم ہو جاتی ہے تو ہم نیکس ٹاپک میں پڑھیں گے انگریز حکومت کا ہندوستان میں آمد اور یہاں پر انگریز حکومت کا قیام پیش نمبر سیو انگریزوں کی ہندوستان آمد اور انگریز حکومت کا قیام برسیر پاک اوہل میں یورپی اقوام کے آمد کا سلسلہ مغلوں کی دور حکومت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اپتدا میں ان کی سرگرمیاں صرف تجار تک مہندود تھی اٹھاروی سدی ایسوی میں ہندوستان میں مغلوں کے اقتدار کمزور ہونے لگا تھا ایس انڈیا کمپنی نے یہاں کے حکمرانوں کی کمزوری اور اندرونی انتشار کا برپور پائدہ اٹھایا اور اہستہ اہستہ ہندوستان کے اندرونی اندرونی سیاست میں اپنا اثر رسوح بڑھانا شروع کیا اپنی تجارتی مراکت حفاظت کے آرن میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے صرف اپنے فوج منظم کی بلکہ قلوں کی تعمیر بھی شروع کر دی تھی جو کمپنی کے سیاسی ازائم کا واضح ثبوت تھا اٹھار سو ستاون تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے بیشتر حصوں پر قابض ہو چکی تھی قابض مین قبضہ کر چکی تھی اور آخری مغل بہادر حکمران اور آخری مغل حکمران بہادر شاہ زپر کا اقتدار صرف دلی شہر اور اس کی گردنوات تک محدود ہو چکا تھا جنگ ازادی اٹھار سو ستاون اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے جنگ ازادی مسلمان ہندو انگریزوں کی ترمیان لڑی گئی تھی ایک طرف ہندو اور مسلمان تھی دوسری طرف انگریز تھی جنگ ازادی اٹھار سو ستاون انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے بعد یہاں ایسی پالیسی اختیار کی جن سے یہاں کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی زندگی پر منپی اثرات مرتب ہوئی حصوصا ان کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئی تھی انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کی مصبع عقائد اور ثقافتی روایات میں بھی مداحلت شروع کر دی تھی عیسائی مبلک عیسائی مبلک کا مطلب ہے عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے دین پہلانے والے مسخب کے پرچار کرنے والے ہندوستان میں کل عام عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے ان پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ انگریزوں سے سخت نبرت کرنے لگے اٹھاسا ستاونے مسلمانوں اور ہندو نے مل کر انگریزوں کے حلاف جنگ ازادی شروع گئی مین جنگ شروع گئی جسے انگریز مورخ غدر اور برستغیر کے تاریخ دان ازادی کے جنگ قرار دیتی ہیں اگر ازادی کی متوانی بڑی بہادری سے لڑے مگر اندرونی سادشوں باہمین اتفاقی اور جنگ کے چند اور جنگ کے چند علاقوں تک محدود رہنے کی وجہ سے جنگ ناکامی کا شکار ہوئی اور انگریزوں نے دوبارہ ہندوستان پر اپنا اقتدار مضبوط کر لیا اب ہم پڑھیں گے جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کے حالات جنگ ازادی کے ناکامی کے بعد اس کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے کندوں پر ڈال دی گئی اور انگریزوں نے مسلمانوں کو سخترین سزائے دی سخترین سزائے دے کر ان کو بترین انتقام کا نشانہ بنایا ایک جنگ میں اگرچہ ہندو اور مسلمان برابر کے حصہ دار تھے مگر انگریز سمجھتے تھے کہ بغاوت کے اصل ذمہ دار مسلمان تھے کیونکہ انہیں نے مسلمانوں سے اقتدار چینہ تھا اور ان کو شک تھا کہ جنگ ازادی کے ذریعے مسلمان اپنا اقتدار بحال کرانا چاہتے تھے جنگ ازادی کے بعد کے دور میں مسلمانوں انگریزوں کو بترین محالفت کا سامنا کرنا پڑا زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی انتہا پسند ہندو نے بھی اس موقع کا برفور پائدہ اٹھایا انتہا پسند میں چھتت پسند مصحب سے محبت کرنے والے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے ہندوستان پر کئی سو ساتھوں حکومت کرنے کا بدلہ لینے کی کوشش کی مگر کسی حد تک مسلمان ہود بھی اپنی اس بری حالت کے ذمہ دار دے مسلمانوں نے انگریزوں سے نفرت کے بنا پر انگریزی زبان اور جدید مغربی طرز تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بغیر نہ تو سرکاری ملازمت حاصل کی جا سکتی تھی اور نہ ہی زندگی کی دوسری شعبوں میں ترقی ممکن تھی دوسری طرف ہندو نے جل ہی ہندوستان کے نئے سیازی حقیقتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا انہوں نے نہ صرف انگریزی زبان سیکھے اور جدید مغربی علوم حاصل کی بلکہ انگریزوں کے ساتھ تعاون کر کے ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے میں بھی کامیاب ہو گئی جبکہ جنگ ازادی کی پوراً بعد مسلمانوں کے عبادی تقریباً پانچ کروڑ تھی مگر باوجود اتنی بڑی عبادی کا وہ ایک محکوم اقلیت بن چکی تھی تو یہاں پر ہم نے پڑا ہندوستان میں انگریز حکومت آتی ہے انگریز ہندوستان میں تجارت کے عرض سے آتی ہے بادشاہ چانگیر سے سر تام سرو ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت مانگ لیتا ہے یہاں پر بادشاہ اسے مراد دے دیتی ہے اور وہ ہندوستان میں تجارت شروع کر دیتی ہے یہاں پر ایسٹ انڈین کمپنی لگاتی ہے لیکن وہ پوری ہندوستان کا جائزہ لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ پوری ہندوستان پر جا جاتی ہے اور یہاں پر مسلمانوں کے حکومت کا جو ہے ہاتمہ ہو جاتا ہے بہادشاہ زفر کی حکومت ہتم ہو جاتی ہے اور انگریز آتی ہے جب انگریزوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے جو مسلمان اور ہندو اس حکومت کو ہتم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے جنگ ازادی شروع کر دیتی ہے جس میں اس میں ایک طرف ہندو اور مسلمان ہوتے ہیں اور دوسری طرف انگریز جنگ کے بعد مسلمان جنگ ازادی جو ہیں تاریخ میں مسلمان جنگ ازادی کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ انگریز اسے غدر کے نام سے بغاوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ کی بعد مسلمانوں کی سخترین حالات کا شروعات ہو جاتی ہے کیونکہ انگریز ہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہ جنگ مسلمانوں نے لگی تھی مسلمان اپنی کوئی ہوئی اقتدار کو بحال کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے انگریز جو ہیں مسلمانوں کو اس جنگ کی ذمہ دار سمجھتے تھے اور یہاں پر مسلمانوں کی سخترین دور کا آغاز ہو جاتا ہے ہر قسم کے انتقامی کاروائی کا نشانہ بن جاتی ہے اور دوسری طرف ہندو انگریزوں کی خوشنیدی حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی پالیسی احتیار کر لیتے ہیں انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیتے ہیں مغربی علوم حاصل کر لیتے ہیں حاصل کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ مغربی علوم حاصل کرنے سے انکار کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے نہ تو مسلمان آگے جا سکتے تھے نہ وہ سرکاری ملازمت کر سکتے تھے تو اسی دوسری بڑی وجہ مسلمانوں کے حراب خالات کے وہ مغربی تعلیم حاصل نہ کرنا تھا کیونکہ انگریزوں کی نفرت کی بنا پر وہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہندو جو تھے وہ انگریزوں کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے مغربی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان اتنی بڑی عبادی کے پانچ کرور عبادی کے ساتھ ایک اقلیت محکوم اقلیت بن گئی اس کے بعد اگلی ٹاپک میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے علیگرد تحریق